امیٹھی زلے کے منڈکہ گاؤں میں رہنے والے عارف اور سارس کی دوستی کی چرچہ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے بھارتی میڈیا کے ساتھ ساتھ انتراشتی میڈیا نے بھی اس اسٹوری کو بڑی دلچسپی سے دکھایا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عام ویقتی یعنی عارف کب خاص بن گئے پتہ ہی نہیں چلا ایسے میں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ عارف اور اس سارس کی دوستی کب تک چلے گی سارس کی عمر کتنی ہوتی ہے اور کیوں یہ سارس اب تک عارف کے پاس رکا ہوا ہے اپنی اس ویڈیو میں ہم سارس پکشی کے جیون سے جڑے کئی دلچسپ رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں تو کیا ہے سارس کی جیون سے جڑے وہ دلچسپ فیکس تک تھے آئیے جانتے ہیں سارس پکشی ایک بہت خوبصورت اور بڑا پکشی ہے یہ اکثر تانابو جھیلو اور نتیوں کے پاس پایا جاتا ہے یہ پکشی ہمیشہ جوڑا بنا کر رہتا ہے ایک بھار جوڑا ٹوٹ جانے پر یہ واپس کبھی جوڑا نہیں بناتا سارس کی ٹانگیں بہت ہی لمبی ہوتی ہیں اس کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں جن کا رنگ ہلکا گلا بھی ہوتا ہے سارس پکشی کی گردن بھی اس کی ٹانگوں کی طرح بہت لمبی ہوتی ہے اس کی گردن خماؤدار ہوتی ہے اور تکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے سارس کی چونج بھی کافی لمبی اور مضبوط ہوتی ہے اسی چونج کے سہارے سے سارس بڑی بڑی مچلیوں کو بھی نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سارس کا وزن چھے سے آٹھ کلو کے بیچ ہوتا ہے اس کی لمبائی کے اگر بات کریں تو یہ سیدھا کھڑا ہونے پر پانچ فوٹ سے بھی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے سارس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک پرواسی پکشی ہے یعنی یہ ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ پر آتے جاتے رہتے ہیں حالکہ کچھ پرجاتی کے سارس ایک ہی جگہ پر اپنا جیون ویعتید کرتے ہیں دوستو سارس کی وفاداری بھی اپنے آپ میں مشہور ہے کہتے ہیں اگر ایک بار سارس کسی کو اپنی نظروں میں بسا لیتا ہے تو اسے جیون بھر نہیں بھولتا اور اس کا بڑا ادھارن ہمیں حال ہی میں عارف اور سارس کی دوستی کے روپ میں دیکھنے کو ملا ہندوستان میں سب سے زیادہ سائیبیرین سارس پائے جاتے ہیں یہ پکشی ہر سال ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اکتوبر مہم بھارت میں پرویش کرتے ہیں سارس پکشی کہہرے پانی میں آسانی سے جا سکتا ہے جہاں یہ مشلیوں کا شکار بڑی آسانی اور فرتی سے کر سکتا ہے سارس دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا پکشی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ سارس آپس میں بات کرنے کے لیے اکثر الگ الگ ترہے کی آوازوں کو نکالتے ہیں سارس کی کل زندگی اور ستن پندرہ سے اٹھارہ سالوں کی پیچ رہتی ہے سارس ویسے تو شاکہاری پکشی ہے جو پیڑ پودھو اور پیجو کو کھاتے ہیں لیکن اس کا پسندیدہ بھوجن مچھلی ہے سارس کی زندگی سے جڑی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ زندگی بھر ایک ہی ساتھی کے ساتھ رہتا ہے اور جب اس کے ساتھی کی مرتی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے غم کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور انت وہ بھی سنسار کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اسی لیے سارس پریم اور محبت کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے نر اور مادہ سارس میں انتر کرپانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں بلکل ایک جیسے ہی دیکھتے ہیں حالانکہ مادہ کا اکار نر سارس کے مقابلے تھوڑا چھوٹا ضرور ہوتا ہے مادہ سارس ایک بار میں زیادہ تر دو انڈے دیتی ہے اور لگ بھگ ایک مہینے کے بعد ان میں سے بچے نکلتے ہیں انڈوں کی دیکھ ریک کا ذمہ نر سارس پر ہوتا ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی سارس پکشی آسمان میں قریب چالیس ہزار فیٹ کی اوچائی تک اڑھ سکتے ہیں آج کے دور میں سارس پکشی لگ بھگ ویلپت ہونے کی کگار پر ہے اور دنیا کی کئی دیشوں میں یہ ویلپت بھی ہو چکے ہیں ہمارے دیش بھارت میں بھی ان کی سنکھیا میں بھاری گراؤت دیکھنے کو ملی ہے جانکار اس کا مکھیا کارن جلوائیوں میں پریورتن کو مانتے ہیں سائیبیریان سارس بھارت میں کافی پرسید ہیں یہ مہمان سارس اکتوبر مہا میں سائیبیریہ سے لمبی دوری تیہ کرتے ہوئے بھارت کے بھرتپور میں اپنے جھنڈ کے ساتھ پہنچتے ہیں دوستو حال ہی میں امیٹھی زلے کے منکہ گاؤں میں رہنے والے آریف سارس کی دوستی نے خوب چرچہ بٹوری تھی بھارتی میڈیا کے ساتھ ساتھ انتراشتی میڈیا نے بھی اس کہانی کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دکھایا تھا لیکن آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم نے سارس کی زندگی سے جڑے کئی ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جو آپ کیلئے جاننا ضروری تھا امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی یہ جانکاری پسند آئی ہوگی آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں فیلحال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جے